چھتیس گڑھ باپا ہم نے جاری کیا پری بی ایڈ اور پری ڈی ایل ایڈ کا موڈال آنسر جی ہاں موڈال آنسر آ چکا ہے اور اسی سب تاپ کے جو ہے چھتیس گڑھ میں بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کا بھی ریزلٹ آپ لوگوں کے لئے کچھ دینوں کے بعد جو ہے ریزلٹ جاری ہو جائے گا دین ریزلٹ آنے کے تین سے چار دینوں کے بعد کانسلنگ شٹارٹ ہو جائے گا جو سب سے مہین اور سب سے ایمپورٹنٹ جو باتیں ہیں سب سے ایمپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں دیکھئے چھتیس گڑھ میں جو ہے بی ایٹ کرنے کے لئے چودہ ہزار چار سو سیٹے ہیں گوڑ سے سننا چودہ ہزار چار سو سیٹے ہیں اور اس کے لئے اگر ہم بات کریں کانڈیڈیٹس کی تو دو لاکھ سٹوڈنٹ ہیں دو لاکھ کانڈیڈیٹس چودہ ہزار چار سو سیٹے تو سیلیکشنز کس طرح سے ہوگا سیلیکشنز تو بہت زیادہ کمپیٹیسن جو بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہے کمپیٹیسن جو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہ چیز ہے اور کافی سٹوڈنٹ کا کم نمبر بھی آیا ہوگا تو وہ بھی سٹوڈنٹ سوچ رہے ہوں گے کم نمبر بھی سٹوڈنٹ کا سیلیکشنز کس طرح سے ہو پائے گا اور ہمارا سیلیکشنز ہو پائے گا بھی یا پھر نہیں ہو پائے گا تو آپ کو میں بتاؤں گا سبھی جانکاری اس ویڈیو میں اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کانسلنگ کس طرح سے کرنا ہے کانسلنگ میں ہی کافی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو مشٹک کر دیتے ہیں کاؤنسلنگ میں اگر آپ مشٹک کریں گے تو سیلیکشن جو ہے بلکل بھی آپ کا نہیں ہو پائے گا کیونکہ کاؤنسلنگ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم بات کریں 36 گھر میں بی ایٹ کے لیے 14400 سیٹیں جس میں آپ کے 300 سیٹیں جو الگ الگ بی ٹی آئی آپ کے رائپور ہو گیا آپ کے بلاسپور ہو گیا اور آپ کے بلاسپور میں ہی ڈاکٹر سیوی رامان کوٹر بلاسپور میں بھی بی ایٹ کرنے کے لیے 100 سیٹیں ہیں تو بی ایٹ کا کورس جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس سمجھ جو ہے سکھک بھردی پریقشہ آپ لوگوں کے لیے آنے والی ہے نیو سکھک بھردی پریقشہ نیو ٹیچرز کے ویکنسل اس وجہ سے یہ بھردی پریقشہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیچرز کے ویکنسل جو ہے ایک کے بعد ایک جو ہے چھتیس گھر میں نکل کر آ رہے ہیں اور مانی سری مکھے مندر بھوپیز بھگیز جی کے دوارہ آنے کو گھوشنا ہے جو ہے نینے گھوشنا ہے جو ہے یہ جا رہے ہیں جو کی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ محتوپن ہے بس کام اچھے سے کرنا ہے تیاری اچھے سے کرنا ہے تو جتنا زیادہ آپ تیاری کریں گے جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے جتنا زیادہ آپ آرڈ وقت کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کے لئے بیشت ہوگا اتنے ہی زیادہ شفلتہ ہیں اور اتنے ہی زیادہ کامیابی آپ کو جو ہے مل پائے گا سب سے پہلے فرسٹ فال آپ کو کام پر فوکس کرنا ہے مہنت کیوں پر فوکس کرنا ہے بینہ کسی ریزلٹ کے امید کی ہے ریزلٹ کے ایکسپیکٹیشن اور امیدیں ایک ایسی چیز ہوتا ہے اگر ہمارا کوئی بھی چیز ریزلٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہمارے امید کے مکتابی کا اگر ریزلٹ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا لگتے ہیں کیار ہمارا کامپیڈیسنس اگزامز کوالیفائی ہوگا یا پھر نہیں ہوگا ہم آگے بڑھ پائیں گے پھر نہیں بڑھ پائیں گے ہمیں سکسز مل پائے گا پھر نہیں مل پائے گا یہ چیزیں سوچنے لگتے ہیں لیکن آپ کو صرف ایک ہی چیز بولنا چاہتے ہیں آپ کو صرف اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے آپ کو صرف اپنے آپ پر کام کرنا ہے اور جتنا زیادہ آپ خود کے اوپر کام کروگے خود کے اوپر محنت کروگے اتنے ہی زیادہ آپ آگے بڑھ پاؤ گے اتنے ہی زیادہ آپ شائن ہو پاؤ گے اتنے ہی زیادہ شفلتا ہے آپ کو مل پائے گا کیونکہ زندگی میں آگے آپ کو بڑھنا ہے کامیابی آپ کو چاہیے سکسز آپ کو چاہیے کوئی بھی آپ کی قسمت نہیں بدل سکتا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا ہے کہ آپ کو کامیابی ملے گا پھر نہیں ملے گا ہوتا ہے ایک سو پچاس پرشنے اگزام سے پوچھے جاتے ہیں پرتیک پرشنے آپ کے ایک گنگ کے ہوتے ہیں اس میں مائنس مارکنگ ہوتا ہے نیگیٹیو مارکنگ دیکھیں کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو جتنا زیادہ آپ کام کرو گے نا اتنی زیادہ آپ آگے بڑھ پاؤ گے اور اتنی زیادہ شفلتا ہے آپ کو مل پائے گا تو یہ چیزیں بلکل بھی مسوشنا ہے کیا یہ چیزیں ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا یہ چیزیں بہت زیادہ مسکل ہے یا وہ چیزیں بہت زیادہ impossible ہے اس دنیا میں impossible جیسی ناممکن جیسی کوئی چیز حاصل میں ہوتا ہی نہیں ہے یہ صرف آپ کا سوچ کا فطور ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کیار یہ چیزیں impossible ہے یا یہ چیزیں مسکل ہے یہ چیزیں تس سے نہیں ہو پائے گا لیکن ہر ایک چیز آپ سے ہو پائے گا اگر آپ کام کرو گے تو ہر ایک چیز possible ہے اگر آپ محنت کرو گے تو اگر آپ محنت ہی نہیں کرو گے تو کتنا بھی آسان سے آسان چیزیں ہو آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے تو اگر آپ کے حالات بھی کتنے بھی زیادہ مشکل کیوں نہ ہو اگر آپ کو اپنے حالات کو بدلنا ہے تو اس کے لیے محنت تو کرنا پڑے گا تو بی ایڈ بہت ہی اچھا کورس ہے آپ کا سیلیکشنز یادی گورنمنٹ میں نہیں ہوتا تو پرائیویٹ کالیج سے بھی آپ جو بی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے فیوچر جو ہے برائیٹ ہو سکے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ہر ایک سٹوڈنٹ اپنی زندگی میں آگے بڑھے آپ سے ہر ایک سٹوڈنٹس کو کامیابی ملے آپ سے ہر ایک سٹوڈنٹس کو پرشدی ملے خوشیاں ملے بس اس کے لیے کام کرتے جانا ہے اس کے لیے محنت جو ہے کرتے جانا ہے اسی افرٹ کے ساتھ اسی لگن کے ساتھ اگر آپ لگن کے ساتھ محنت کرو گے کام کرو گے تو آج نہیں تو کل آپ کی فیوچر آج نہیں تو کل آپ کی زندگی بدلے گا جرور بس اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے پریاس کرنا ہے دیکھئے کاؤنسلنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کاؤنسلنگ ہی آپ کا جو ہے depend کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے کالیج مل پائے گا یا پھر نہیں مل پائے گا آپ کو کالیج ملے گا یا پھر نہیں ملے گا اگر آپ کاؤنسلنگ کے پروسیس سکھ جاتے ہیں اچھے سے کاؤنسلنگ کرنا سکھ جائیں گے تو آپ کو جرور کامیابی مل پائے گا کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جو کاؤنسلنگ ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے اگر آپ کاؤنسلنگ میں گلتی کر دوگے کاؤنسلنگ میں اگر آپ مشٹک کر دوگے تو بلکل بھی آپ کو کامیابی نہیں مل پائے گا بلکل بھی پھر آپ کا کامیابی اگزام جو ہے کوالیفائی نہیں ہونے والا تو کاؤنسلنگ سب سے پہلے اسی چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے میں تو یہی بولتا ہوں کہ آپ سے ہر ایک کار ایک سٹوڈنٹ اپنے لائپ میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اپنے لائپ میں بہت زیادہ گروہ کر سکتے ہوں بس اس کے لئے بس ہرتے آپ کو محنط کرنا ہے بس شرتے اس کے لئے کام کرنا ہے تو اگر آپ کو اپنے کام سے پیار ہے کام کے پرتیپ لگر آپ کا ایفرٹ ہے تو ڈیفینٹلی جو آپ محنط کر رہے ہیں جو آج آپ محنط کر رہے ہیں وہ ایک دن وہ ریزلٹ آپ کو جرور دے گا ایک دن موقع آئے گا ایک دن سمائے آئے گا جب آپ کا بھی وقت بدلے گا جب آپ کا بھی ٹائم بدلے گا بس اس کے لئے ہمیں انتظار کرنا ہے انتظار اور سبر ایک ایسی چیز ہے جو کتنا بھی مشکل کیوں نہ اور کچھ بھی چیز ہمیں impossible سا کیوں نہ لگنے لگے ہمیں ایک دن کامیابی جرور ملے گی اور ایک دن ہمارا فیوچر جرور bright ہوگا بس اس کامیابی کے لئے ہمیں کام کرتے رہنا اس کامیابی کو پانے کے لئے ہمیں نیرنتر پریاس کرتے رہنا ہے نیرنتر جو ہے مہنت کرتے رہنا ہے work hard big dream جو بھی تمہارے بڑے سپنے ہیں جو بھی تمہارے goal ہیں جو بھی تمہارے achievement ہیں آپ ایسے ہر ایک student کے سپنے آپ ایسے ہر ایک students کے achievement جو بھی چیزیں ہیں وہ سبھی چیزیں پوری ہو سکتے ہیں بس اس کے لئے کام کرنا ہے بس اس کے لئے مہنت کرنا ہے کیونکہ آج آپ کے پاس ٹائم ہے آج آپ کے پاس وقت ہے وقت کے ساتھ لوگ آپ کی خیریت نہیں آپ کی حیثیت پوچھتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھو جو بھی لوگ آپ کے جو سچے میتر جسے اپنا سچے دوست عجید میتر سمجھے ہونا کوئی کام نہیں آنے والا صرف آپ خود کے لئے کام دے شکتے ہو اس لئے اپنے آپ پر فوکس کرو مہنت کرو زندگی میں آگے بڑھو کامیابی کے سپنے مت دیکھو ان سپنوں کو بھی پورا کرنے کے لئے جی جان سے effort لگاؤ جی جان سے مہنت کرو آج اگر تم مہنت کرو گے تو آنے والا سمیں آنے والے سمیں میں تمہیں کامیابی آنے والے سمیں میں تمہیں پرشدی جو ہے definitely جو ہے مل پائے گا بس اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے اس کے لئے مہنت کرتے جانا ہے اور جتنا زیادہ آپ کام کرو گے اتنی زیادہ آپ کے لئے اچھے ہوگا اتنی زیادہ آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہو پائے گا سو زندگی آپ کی حیزان آپ کشی اور کے نئی ہیں تو آئی خوب ویڈیوز پسند آیا ہو اگر ویڈیوز آپ کو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نایا تو چینل کو سب اسکرائب کر لینا ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر کے رکھ لینا ویڈیوز کو جو ہے زیادہ زیادہ شیئر کرنا اور اسی طرح سے چینل پر نایرے ویڈیوز ملتے رہیں گے بس آپ سے یہی بولنا چاہتے ہیں محنت کے اوپر فروسہ رکھو خود کے اوپر کام کرو جتنا زیادہ خوش ہے کے کام کرو اور اپنی زندگی میں جو ہے آگے بڑھو